زبور 136 خداون کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے مہتاب اور ستارے کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اسی کا جس نے بہر کلزم کو دو حصے کر دیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ لیکن فیراؤن اور اس کے لشکر کو بہر کلزم میں ڈال دیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اموریوں کے بادشاہ سہیون کو کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اور بسن کے بادشاہ آج کو کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ اور ان کی زمین میراس کر دی کہ اس کی شفقت عبدی ہے۔ یعنی اپنے بندہ اسرائیل کی میراس کہ اس کی شفقت عبدی ہے جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت عبدی ہے اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت عبدی ہے جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت عبدی ہے آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت عبدی ہے